راجستان کے مکہ منتری اشوگ گہلوت اور کانگریس نیتہ سچین پائلٹ کے بیچ کی ناراضگی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے لیکن سونیا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سچین پائلٹ کی ناراضگی کو زیادہ اور نہیں بڑھنے دیں گی دراصل آپ کو بتا دیں کہ سچین پائلٹ نے جس طرح پارٹی میں خود کو بچانے کے لئے اور اپنے سمرتوں کے لئے لڑائی لڑی ہے اور جس طرح انہوں نے پارٹی علاقمان سونیا گاندھی اور اشوگ گہلوت کے خلاف اللہ بولا ہے اسے دیکھتے ہوئے سونیا گاندھی یہ سمجھ چکی ہے کہ اگر سچین پائلٹ کے ناراضگی کو اور بڑھائے گیا تو ان کے لئے مشکلے کھڑی ہو سکتی ہے ایسے میں سچین پائلٹ یہ پوری کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ انہیں پارٹی میں بڑی جگہ دی جائے آپ کو بتا دیں کہ سونیا اب سچین پائلٹ کو ان کی کرسی تو واپس دلوائیں گی اس کے ساتھ ہی سونیا پورے مان سمان کے ساتھ سچین کا راست دلک بھی کروائیں گی جی ہاں جس طرح سے سچین پائلٹ اور ان کے سمر تک کافی سمجھ سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ راجستان کانگریس میں انہیں آگامی سمجھ میں جرور کوئی بڑی ذمہ داری ملے گی اور ایسے میں سونیا گاندھی پر کافی زیادہ سچین پائلٹ کو بھروسہ بھی تھا تو یہاں پر سچین پائلٹ کا بھروسہ اب پوری طرح سے صحیح دیکھتا نظر آ رہا ہے اور سونیا سچین کے بھروسے پر کھری ارترتی بھی دکھائی دے رہی ہیں دراصل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سچین پائلٹ کو ان کا مان سمان دلانے کے لئے اور انہیں راجستان میں بڑی جگہ دلوانے کے لئے اب انہوں نے سیدھے طور پر اشو گہلوت کو فٹکار لگائی ہے آپ کو بتا دیں کہ اشو گہلوت کا منمانہ رویہ دیکھ کر سونیا گاندھی بہت زیادہ پریشان تھی ایسے میں سونیا نے فیصلہ کیا کہ اشو گہلوت کا منمانہ رویہ اب زیادہ سمیں تک نہیں چلے گا کیونکہ ان کی وجہ سے سچین پائلٹ کے لئے مشکلیں کھڑی ہو رہی ہیں کانگریس میں سچین پائلٹ جیسے یوبہ نیتاؤں کی کمی جس قدر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بات سونیا گاندھی جانتی ہیں سونیا جانتی ہیں کہ سچین پائلٹ آگامی سمیں میں راجستان کانگریس کے بھوشش کا چہرہ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ سچین پائلٹ نے بہت کافی حد تک راجستان میں اپنی جو پکڑ بنائی ہے اس کا بھی بڑا فرق دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سچین پائلٹ کی اسی مجبوط استطیق کو دیکھتے ہوئے سونیا اب پوری طرح سچین پر بھروسہ کرتی دکھائی دے رہی ہیں اور سچین پائلٹ کو پارٹی میں بڑی جگہ اور ذمہ داری دینے کا بھی من بنا چکی ہے حالانکہ اگر بات کرے تو سچین پائلٹ کہیں نہ کہیں ابھی بھی فیلال اسمنجس کی استطیق میں دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ اشو گہلوت بار بار سچین پائلٹ کے لئے مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ سچین پائلٹ کے لئے جو مشکلیں اشو گہلوت کھڑی کرتی دکھائی دے رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے سونیا نے آخری فیصلہ گہلوت کو سنا دیا ہے سونیا نے صاف کر دیا ہے کہ اگر گہلوت شانتی پور طریقے سے راجستان منطری منڈل وستار کو نہیں ہونے دیں گے تو گہلوت کے خلاف بھی بڑا قدم اٹھائے جائے گا آپ کو بتا دیں راجستان کی مکہ منطری اشو گہلوت کے کارکال کا دو سال پورا ہو چکا ہے اور ایسے میں راجستان منطری منڈل میں فیر بدل کو لے کر بھی کافی سمیں سے چرچائیں دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن اشو گہلوت نے جس طرح یہ بات ٹھان لی تھی کہ ان کے سمرتھوں کو ہی منطری منڈل میں زیادہ جگہ دی جائے گی اس سے سچین پائلٹ ناراض تھے لیکن سونیا گاندھی نے صاف کر دیا ہے کہ راجستان منطری منڈل میں جو ویبھاک کھالی ہوں گے ان پدو پر سچین پائلٹ کے سمرتھوں کو بڑی جگہ دی جائے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ سونیا نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ سچین پائلٹ کو راجستان کانگریس کا پردیس عدیقش بھی بنایا جائے گا سچین پائلٹ کو بڑی ذمہ داری ملتا دیکھ ان کے سمرتھک بھی خوش دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ اگر بات کریں تو موجودہ سمائے میں اشو گہلوت کا پلڑا کافی حد تک کم ہوتا دکھائی تیر ہے اشو گہلوت نے جس طرح اپنے سمرتھکوں کے ساتھ مل کر سچین پائلٹ اور ان کے سمرتھکوں کے خلاف ابھی تک ساجس رچی ہے اور جس طرح انہوں نے سچین پائلٹ کو نیچے گرانے کی کوشش کی ہے اسے دیکھتے ہوئے سچین پائلٹ نے پوری طرح مورچہ سمحالتے ہوئے کہ ہلوت کے خلاف حلہ بولا تھا آپ کو بتا دیں کہ سچین پائلٹ یہ سمجھ چکے ہیں کہ پارٹی میں اگر بڑی ذمہ داری چاہیے تو اس کے لئے آواز بلند کرنی ہوگی جیسے کہ سچین پائلٹ نے اپنی آواز بلند بھی کی اور اب سچین پائلٹ کا سپنا بھی پورا ہوتا دکھائے دے رہے وہیں راجستان کی جنتہ بھی اس بات سے بہت خوش ہے کہ سچین پائلٹ کو پارٹی میں بڑی ذمہ داری دی جائے گی راجستان کی جنتہ سچین پائلٹ کو یوہ نیتا کے طور پر مانتی ہے اور سچین پائلٹ نے جس طرح راجستان کی جنتہ کے ساتھ جڑ کر کام کیا ہے راجستان کی جنتہ کی تکلیفوں میں وہ ہر وقت کھڑے رہے ہیں اس سے سچین پائلٹ کی لوگ پریتہ بھی بڑی ہے اور سچین پائلٹ کا راجستان کی جنتہ کے ساتھ جڑاؤ بھی بڑا ہوتا چلا گیا آپ کو بتا دیں کہ اشوگ گہلوت سے زیادہ سچین پائلٹ کو راجستان میں لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سچین پائلٹ کی لوگ پریتہ اشوگ گہلوت سے کافی زیادہ ہے حالہ کی دیکھا جائے تو اشوگ گہلوت اب پوری طرح شانت دیکھتے بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ اشوگ گہلوت یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی آواز بلند کی تو ایسے میں پارٹی آلکمان کا سخت فیصلہ بھی ان کے اوپر ہو سکتا ہے موجودہ سمیں کے حالات کو دیکھتے ہوئے سچین پائلٹ یہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں اور ان کے سمرتھوں کو پارٹی میں بڑی جگہ دی جائے اس کے ساتھ ہی ساتھ راجستان کی جنتہ کا جڑاؤ بھی ان کے ساتھ ہو ویسے اگر دیکھا جائے تو اشوگ گہلوت کے سامنے پوری طرح سے استطیق ابھی الگ ہی دیکھتی نظر آ رہی ہے اشوگ گہلوت نے جس طرح اپنی منمرجی چلائی اور جس طرح سے انہوں نے سچین پائلٹ کو نظر انداز کیا یہ بات راجستان کی جنتہ کو بھی پسند نہیں آئے راجستان کی جنتہ بھی یہی مانگ کر رہی تھی کہ سچین پائلٹ کو سیم بنایا جانا چاہیے حالانکہ راجستان کی جنتہ سچین پائلٹ کو اپنے یوہ نیتہ کے طور پر دیکھتی ہے لیکن سچین پائلٹ کو ابھی سیم بنانا اتنا آسان نہیں ہوگا اسی لئے سچین پائلٹ کو ابھی بڑی ذمہ داری دینے کا من بنایا گیا ہے اور آگامی سمیہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سچین پائلٹ کو سیم کینڈیڈیٹ کے لئے بھی اتارا جا سکتا ہے اگر سچین پائلٹ نے پارٹی میں اپنے پد کو سنبھالتے ہوئے اور پوری طرح سے اپنا کام کیا یعنی کہ سچین پائلٹ فیلحال پارٹی کا ساتھ تو نہیں چھوڑتے نظر آ رہے ہیں لیکن سچین پائلٹ کے لئے خوشخبری تو یہ جرور ہے کہ انہیں پارٹی علاقامان سونیا گاندھی نے بہت بڑا طافہ دیا ہے دراصل اگر دیکھا جائے تو سچین پائلٹ ستہ میں بڑی ذمہ داری پانے کے لئے ہی کافی سنگھرش کرتے دکھائی دے رہے تھے یہی وجہ ہے کہ سچین پائلٹ نے ہار نہیں مالی اور نہ ہی ان کے سمردکوں نے سچین پائلٹ اور ان کے سمردکوں کا یہ سنگھرش دیکھ کر سونیا گاندھی بھی حیران ہو گئے سونیا گاندھی کو بھی اب ایسا لگنے لگا ہے کہ سچین پائلٹ کسی کے رکنے سے نہیں رکیں گے بلکہ سچین پائلٹ کو اگر منانا ہے تو انہیں بڑی ذمہ داری دینی ہی ہوگی اس لئے پارٹی علاقامان کی طرف سے فیصلہ بھی لیا گیا ہے کہ سچین پائلٹ کو بڑی ذمہ دی جائے گی حالانکہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سچین پائلٹ جب اپنی نئی ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں اور ان کے سمردکوں کو راجستان منتری منڈل میں بڑی چگہ ملتی ہے اس کے بعد اشوک کہلوت کا رویہ سچین پائلٹ کے لئے کس طرح کا ہوگا کیونکہ راجستان کے اپ مکہ منتری رہے سچین پائلٹ کے اگر بات کریں تو انہوں نے اپ مکہ منتری پت سے استیفہیس لے دیا تھا کیونکہ اشوک کہلوت انہیں کام کرنے نہیں دے رہے تھے ایسے میں اب سچین پائلٹ کو دوبارہ نئی ذمہ داری ملنے جاری ہے ایسے میں اس نئی ذمہ داری کو سچین کس طرح نبھاتے ہیں اور کیا اشوک کہلوت کی لوگ پریداب آگامی سمہ میں کم ہوتی چلی جائے گی یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے ایسے پین نائن نیوز روم کی ریپورٹ